السلام علیکم جی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے ختم ہوتے ہی اس وقت پنجاب کا سیاسی پارہ ہائی ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی قیادت نے سر جوڑ لیے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کی قیادت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی ہی اپنے ہی ارکان پر پابندی آیت کر دی ہے کس چیز کی پابندی آیت کی گئی ہے اور کون سا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس کون سے آپشنز موجود ہیں اور یہ آئینی اور قانونی جنگ کون جیتنے جا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے استاد کے بیٹے کے جانب سے نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے مطالق اہم ترین انکشاف کیا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھی ساتھ امران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فارا خان کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے وہ اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ امران خان اس وقت کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں یہ انتہائی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو کہ اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے استاد کے بیٹے کے جانب سے کیا انکشاف کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے حفظ کے استاد حافظ خلیل کے بیٹے حافظ نسیم نے انٹریو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل آسیم منیر نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دہرائی کی حافظ نسیم کا اس واقعے پر کہنا تھا کہ جنرل آسیم منیر نے ان کے والد سے تین سال میں قرآن حفظ کیا ان کے والد نے تینوں بیٹوں کو حفظ قرآن کرایا انہوں نے کہا کہ جنرل آسیم منیر کے کئی چچا ذات بھی حفاظ قرآن ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈھیری حسن آباد میں یہ حفاظ کا خاندان کہلاتا ہے جنرل آسیم منیر ہمیشہ سے شفیق طبیعت کے حامل ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنرل آسیم منیر صاحب ہیں ان کے حوالے سے تمام تر لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی نیک انتہائی دلیر انتہائی ایماندار شخصیت کے حامل ہیں اور اس لیے بہت زیادہ لوگ خوش ہیں ان کے آرمی چیف بننے کے بعد اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کے قیادت کے جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلمی قافل کی قیادت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ارکان پنجاب اسمبلی کو بیرون ملک جانے سے روک دیا ہے ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کی قیادت نے اپنے اپنے ارکان اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ پیدا شدہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے ارکان ملک میں موجود رہیں اور قیادت سے رابطے میں رہیں پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ارکین کو جمعیرات کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان کو ہدایت ملی ہے کہ جمعے کو امران خان کی صدارت میں پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں حاضری کو یقینی بنا جائیں کیا کہ دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان آئندہ ہفتے ویڈیو لنک پر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان اسمبلی سے خطاب کریں گے جس کے لیے کیپی کے اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس طلب کر لیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق کیپی کے پارلیمانی پارٹی کا جلاس جمعے کو جبکہ پنجاب پارلیمانی پارٹی کا جلاس ہفتے کو ہوگا جس میں امران خان دونوں صبح یا پارلیمانی پارٹیز کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اعتماد ملیں گے جبکہ امران خان موجودہ سیاسی صورتحال میں اپنی حکمت عملی سے ارگان کو آگاہ کریں گے تو یہ اہم ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے اس وقت جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اب سے کچھ دیر بعد آسیف علی زردالی صاحب سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے اور وہ اس تمام تر صورتحال میں جو اس وقت سیاسی ٹیمپریچر کافی ہائی ہو چکا ہے پنجاب کی سپیشلیم اگر بات کریں کیونکہ اس وقت خبریں ہی آ رہی ہیں کہ اس وقت آئینی و قانونی جنگ چھٹ چکی ہے پی ڈیم اور پی ٹی آئی کے درمیان کیونکہ ایک جانے چار منت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اجلاس کے دوران کسی قسم کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی لیکن دوسری طرف جو پی ڈیم کے ارکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی آئین و قانون میں اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اجلاس کے دوران بھی تحریک پیش کی جا سکتی ہے اور اعتماد کا ووٹ گورنر کی جانب سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت پی ڈیم کے جو گورنر ہیں وہ پی ڈیم کے ہیں تو اس لیے اس وقت کافی زیادہ چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کے حوالے سے ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک بزنس مین ایک کاروباری شخصیت کی جانب سے ان پر الزامات لگایا گیا عمر فاروق صاحب جیو نیوز آج شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرا خان کی جانب سے ایک لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے اس لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جو کاروباری شخصیت ہیں عمر فاروق اس کے ساتھ جیو نیوز اور شازیب خانزادہ کو پانچ عرب روپے ہرجانے کا لیگل نوٹس بھیج دیا گیا ہے اور اس لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ غیر مسروط معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ شہرت متاثر کرنے پر پانچ عرب روپے بھی ادا کیے جائیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کے جو میری شہرت متاثر کی ہے آپ کے ان الزامات کی وجہ سے اس سے میری جو شہرت متاثر ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو پانچ عرب روپے بھی ادا کرنے پڑیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو غیر مسروط طور پر معافی بھی مانگنی پڑے گی تو جناب یہ جو ہے لیگل نوٹس اب بھیج دیا گیا ہے اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جیو نیوز اور جو کاروبانی شخصت ہے زفاروک اور اس کے ساتھ ساتھ تینکر پرسن شہزیب خانزادہ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر انتخابات کی طرف صوبائے اسمبلیز میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو انتخابات ہوں گے ظاہری سی بات ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو اس وقت ہوا چل رہی ہے جس طریقے سے وہ پاپولیریٹی کی حدوں کو چھو رہے ہیں اگر پنجاب اور کے پی کے میں ایک بار پھر سے وہ دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہو جاتے ہیں اور پانچ سالوں کے لیے ہوتے ہیں اور جو قومی اسمبلی کا جو انتخابات ہوں گے جو کہ غالباً سپتمبر میں ہونے جا رہے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایج ملے گا کیونکہ جب وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی سادی ساتھ کے پی کے میں بھی دوسری طرف گلگت پلزستان اور آزاد کشمیر میں بھی تو اس لیے پھر ان کے پاس قومی اسمبلی کے جب انتخابات ہوں گے سپتمبر میں اگلے سال تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں جو قانونی ماہرین اور جو سیاسی مبسرین ہیں وہ یہ بتا رہے کہ ان کو بہت زیادہ ایج مل سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری طرف جب صوبائے اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو اس میں جتنے بھی ایمین ایز ہوں گے کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے ذابط اخلاق ہے اس کے مطابق کوئی بھی سرکاری عہدے پر کوئی بھی ایمین ای ایم پی اس میں انتخابی جو سرگرمیاں ہیں کمپین ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتے تو اس لیے یہ ایج بی پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہوگا تو اس حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب یو ٹرن بھی لے سکتے لیکن بظاہر اس وقت لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں دوسری طرف پروے زلاحی صاحب کے اوپر جو شکو شباد کا اظہار کیا جا رہا تھا ان کی جانب سے بھی وہ شکو شکو شباد جو ہے وہ دم توڑ چکے اور رنڈ ڈٹ کر امران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر لیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر حال میں جو ہے وہ جو اسمبلیز ہیں وہ تحلیل کریں گے اور نیکس جو انتخابات ہیں وہ سکسٹی ڈیز میں جو کہ ہوں گے اس حوالے سے وہ اپنیاریاں پکڑیں گے اور امران خان صاحب ایک بہت بڑی اکثریت سے پنجاب اور کے بی کے اسمبلیز میں دوبارہ سے آئیں گے اور ایک بھاری منڈیٹ کے ساتھ اپنی حکومت بنائیں گے تو یہ جو قانونی اور جو سیاسی مبصرین ہے وہ بتا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امران خان صاحب نیکسٹ کیا اعلان کرتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں آپ سے کچھ دیر بعد میں آپ کے سامنے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ امران خان صاحب کے ساتھ نیکسٹ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لئے جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناس